اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹوڈی ریسپے اس اورن جیلی اور اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ یہ ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں جیلیٹین پاوڈر یوز کروں گی یہ روز موڈ کا جیلیٹین پاوڈر فلیور فری ہے آپ کو لیے ایزی لی اویلیبل ہو جائے گا ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ میں کونڈ سیرپ یوز کروں گی ہوم میڈ ہے آپ اس کی ریسپے دیکھ سکتے ہیں 4 کپ ٹوڈیوز آپ کو پھر عینج ٹیوز کروں گی شیرے ہموں پہ میں جیلی ٹوڈیوز کروں گی اور ایک ہے مین ایک ہمیہ ہیں اور جیلیٹین کا زیست لیا ہے مطلب hat اس میں صرف ایرنج پا آج ہونے چاہیے صرف ایرنج پاہ ہونے چاہیے تو اب ہم ریسپی کو بناڈا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں آج جیلیٹین پاوڈر اور جیوز میں اےڈ کر دوں گی اور اس کے اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں تو یہاں پہ میں نے پیل لے لیا ہے سب سے پہلے میں اس کے اندر شگر ایٹ کروں گی اس کے بعد اس کے اندر پانی ایٹ کر دوں گی اورنگ زیسٹ ایٹ کر دوں گی اور اب ہم اسے اچھے دیکھے سے پکائیں گے جب تک کہ چینیں ڈیزولف بھی ہو جاتی کھلاتے رہنا ہے آپ نے ساتھ ساتھ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے چینل پہ آئندہ کونڈ سیرپ سے ریلیکٹیڈ ویڈیوز دیکھیں گے تو ہم نے کونڈ سیرپ کو ہی اس میں یوز کیا ہے کونڈ سیرپ سے جیلی کا ٹیکسچر بہت اچھا سا آتا ہے اور وہ ایک سٹکی سٹکی فارم میں بن جاتی ہے تو آپ لوگ بھی کونڈ سیرپ کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جیلی کی ریسپی کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اب ہم اس میں 2 ٹیبل سپونڈ کونڈ سیرپ ایٹ کر دیں گے مکس کریں گے دوبارہ سے 1 ٹیبل سپونڈ اور ایٹ کریں گے اچھا سے مکس کریں گے اب ہم نے اس کو چینی ڈیزولف ہو چکی ہے اور اتنی دیر تک پکانا ہے کہ اس کی جو تھکنس ہے وہ آجائے ٹیکسچر تھوڑا سا تھک ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ببل آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہ اپنی جو ایک فارم ہے کنسسٹنسی ہے وہ پکر رہا ہے آپ نے اسے اسی طریقے سے ہلاتے رہنا ہے اور سائٹ سے اس کا پین جو ہے وہ ساف کرتے رہنا ہے تاکہ یہ چپکے نا تو اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو جیلی وہ ریڈی ہوئی ہے کہ نہیں یہاں پہ میں نے پانی لیا تھا اور اس کے اندر فیو ڈروپس ڈال دیئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا سٹکی سا ٹیکسٹر ہے بلکل جیلی جیسا تو اب ہم اس میں جو ہمارا جیلیٹین والا مکسٹر ہے وہ آئیڈ کر دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے ہلائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اسے اور پکائیں گے زیادہ نہیں پکانا ہم نے اور پھر یہ ہماری جیلی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے سے اپنا جو پین ہے وہ چھو رہا ہے اس کو ہلاتے جائے تو یہاں پہ دو تین منٹ تک میں نے پکایا تھا اور ہماری جو جیلی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ جیلی کے مکسٹر کو چھان لیا ہے آپ نے بھی چھان لینا ہے تاکہ اس کے جو سارے زیسٹ وغیرہ کے پیسز ہیں وہ نکل آئیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک پین لیا ہے اس کو میں نے گریس کر لیا تھا اس کے اندر جیلی کے سارے مکسٹر کو ڈال دیں گے کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں پین کا یوز کر رہی ہوں آپ لوگ مولڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے پاس مولڈ آویلیبل نہیں ہوتا ہے اس لئے میں نے پین کا استعمال کیا ہے تو اب ہم اسے تقریباً 6 سے 5 گھنٹے کے لیے ریفریجیٹر میں رکھیں گے پانچھے گھنگ کے بعد میں نے جیلی جو ہے وہ ریفریجیٹر سے نکال لی ہے یہاں پہ میں نے شگر لی ہے اور جو جیلی ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ وہ نیچے سے چھپکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اس کا سٹکی سا ٹیکسٹر ہے بلکل بازار جیسا تو شگر جو ہے وہ ہم ساری سائٹس پہ بھی اچھے طریقے سے لگا لیں گے اب ہم اس کو پیسز میں ڈیوائیڈ کریں گے سمال پیسز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سوفٹ بنی ہے یہ اسی طریقے سے ہم سارے پیسز کاٹ لیں گے تو جیلی ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے بہت ہی شورٹ انگریڈیٹر سے یہ ریسپی ہماری جو ہے ریڈی ہو چکی ہے یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا تو یہ جیلی یہاں پہ میں نے بغیر مولڈ کے بنائی ہے اگر آپ کے پاس مولڈ آویلیبل ہے تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پین میں بنائی ہے تو اب ہم اسے توڑ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھ لیں بلکل بزار جیسا اس کا ٹیکسٹر ہے بہت ہی اچھی بنتی ہے اور بہت ہی حسانی سے بن جاتی ہے اور ضروری نہیں کہ آپ کے پاس مولڈ آویلیبل ہو اسی لئے میں نے مولڈ کے بغیر بنائی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ